نمسکار بھکتی بود نیو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گورک ناتھ کے دوارہ اپنے ششے کو بتائی گئی کبوتر اور کبوتری کی وہ بھاو کر دینے والے قطعہ بتانے والے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کی نیچے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلیک کر باغل میں بیل آئیکن جرور دبائیے گا جس سے اس چینل پر آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ کو بلکل بھری ملتی رہے گی ایک جنگل میں کبوتر اور کبوتری رہتے تھے ان کا پریم اٹوٹ تھا ایک دوسرے کی اچھاؤں پوری کرنے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے کبوتر کتنے بھی کشٹ اٹھا کر اپنی کبوتری کی ہر وہ اچھا پوری کرتا تھا کبوتری بھی کبوتر کی اچھا پوری کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی تھی وہ جنگل میں بڑے ہی پریم سے رہتے تھے کچھ سمیے بعد کبوتری کے گرب ٹھہرا اور اس نے دو بچوں کو جنم دیا وہ اتنے شندر تھے کہ ان کے بادن سے روشنی جیسی چمک اٹھتے تھے ان دونوں بچوں کو دیکھ کر وہ دونوں کبوتر اور کبوتری پھولے نہیں سماتے تھے ان کی گھٹرگوں گھٹرگوں کی آوازیں ان کے من کو بہت ہی آنند پردان کرتی تھی ان کے لئے وہ اچھے سے اچھا کھانا لاتے انہیں کھلاتے اور بعد میں وہ خود کاتے تھے وہ دین دونیا کی خبر کو بھول چکے تھے وہ پرماتمہ کی اچھا سب بھول چکے تھے وہ اپنے تک ہی سیمت تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے کچھ سمائے بعد وہ اپنے بچوں کے لئے دانا چنگنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے ایک بہیلیا آ جاتا ہے اور وہیں اسی پیڑ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے جس پیڑ کے اوپر اس کبوتر اور کبوتری کے بچے چہنچہٹ کر رہے تھے تو وہ بہیلیا ان دونوں بچوں کو اتار کر اپنے جال میں ڈال لیتا ہے اور وہیں بیٹھ جاتا ہے اسی آس میں کی کچھ اور جانور اس کو مل جائے تو اس کے کچھ سمائے بعد وہ کبوتر اور کبوتری وہاں پر آ جاتے ہیں کبوتری اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ جال میں اس دوشت بہیلیے کے جال میں پھشے ہوئے ہیں تو وہے پاگلوں کی طرح ولاب کرنے لگتی ہیں کہ اے بھگوان ہم نے کیا کیا کیون سے ایسا پاپ کیا تھا جس سے ہمارے آنکھوں کے سامنے میرے جگر کے ٹکڑوں کو اس دوشت بہیلیے نے پکڑ ڈکھا ہے کچھ سمائے بعد وہ کال کے گال میں سمانے والے ہیں وہے ایسے رودن کرتی ہوئی پستہ تاپ کرتی ہوئی اس جال کے اوپر جا پڑتی ہیں اور بہیلیا اسے بھی اپنے جال میں سمیٹ لیتا ہے ایسا ہی حال اس کبوتر کا تھا وہے بھگوان کو دوست دیتا ہے کہ ہے بھگوان ہم نے کیا پاپ کیا تھا اور ابھی جیون میں دیکھا ہی کیا ہے جو اتنے کم سمائے میں میرا پورا پریوار میری آنکھوں کے سامنے سے اس دوشت بہیلیے کے جال میں پھس گیا ہے جو مجھ سے بچھڑنے والے ہیں وہے ایسے ہی ویلاپ کرتا رہا اور بھگوان کو دوست دیتا رہا اور وہے بھی سوچنے لگا کہ ان کے بغیر میں سونے گھنسلے میں کیسے رہوں گا اور وہے بھی اس جال کے اوپر آنکھیں بند کر جا پڑتا ہے اور بہلیہ اپنے جال کو سمیٹ کر چلتا بنتا ہے تو ہمیں اس کہانے سے سیکھ لینے چاہیے کہ ہمیں پریوار کے بھرن پوسن اور پالن میں ہم اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اپنے آتم ادھار کو بھی بھول جاتے ہیں آتمہ پرماتمہ کے بھی بھول جاتے ہیں ہمارا ادھے سے شرف یہی ہے کہ اپنے آتمہ کا ادھار کریں انیتھا ہمیں بھی اس کبوتر اور کبوتری کی بھانتی بھیلاپ کرتے ہوئے دکھوں سے اس سنسار سے جانا پڑے گا تو ہمیں پرماتمہ کی بھکتی جرور کرنے چاہیے جس سے ہمیں شکہ اور آند کی انبوتی ہو سکے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں جائے گروہ ورنال